نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں پانچ کی بات میں ہوں نقمہ اس وقت سوطروں کے حوالے سے ایک بڑی خبر آرہی ہے جینیو انٹرنس کو لے کر جینیو یعنی جوارال نیرو یونیورسٹی دیش کے سب سے پرتشت وشوہ ودیالیوں میں سے ایک ہے اور یہاں پر پی ایش ڈی پروگرام میں داخلے کے لیے ان ہاؤز انٹرنس ٹیسٹ پر اب ایک بار پھر وچار کیا جا رہا ہے حالی میں رد ہوئی نیٹ پریقشہ اور اس پر اٹھے سوالوں کے چلتے اس پر وچار کیا جا رہا ہے جوارال نیرو یونیورسٹی نے اسی سال یہ فیصلہ کیا تھا کہ پی ایش ڈی پروگرام میں ایڈمیشن اب نیٹ سکور کے بیسس پر ہی ہوگا یعنی کہ جو نیشنل ایلیجیبیلیٹی ٹیسٹ لیا جاتا ہے نیٹ اسی کے آدھار پر پی ایش ڈی میں ایڈمیشن ملے گا اس سے پہلے تک ایڈمیشن کے لیے الگ سے انٹرنس ٹیسٹ ہوا کرتے تھے جو نیو ایڈمیشن کے لیے ایک انٹرنس ٹیسٹ ان ہاؤز یعنی کہ یونیورسٹی خود یہ کنڈکٹ کرتی تھی نیٹ سکور کے بیسس پر پی ایش ڈی میں ایڈمیشن کے خلاف جو نیو سٹوڈنٹ یونین نے پردرشن بھی کیا تھا سٹوڈنٹ یونین نے کہا تھا کہ کوریان اور لیبر سٹڈیز جیسے سبجیکٹس کے لیے الگ سے یو جی سی نیٹ ایکزام نہیں ہوتا ہے اور ایکزام ابھی یہ قبر آ رہی ہے کہ اب ایک بار پھر سے یونیورسٹی یہ سوچ رہی ہے کہ وہ ان ہاؤز انٹرنس ٹیسٹ لے یعنی کہ یہ جو نیٹ کی پریشہ ہوتی ہے اس کے سکور پر پی ایش ڈی ایڈمیشن نہیں لیا جائے اور سی بی آئی نے نیٹ پیپر لیک ماملے میں راکی ارف راکیش رنجن کو گرفتار کیا ہے سی بی آئی سوتروں کے مطابق راکی اس گروہ کا کنگ پن ہے راکی کو کورٹ میں پیش کر سی بی آئی نے دس دن کے رمانڈ پر لیا ہے ابھی سی بی آئی نیٹ پیپر لیک ماملے میں چار جگہوں پر چھاپے ماری کر رہی ہے جس میں پٹنا ہے اور پٹنا کے پاس دو لوکیشن اور کولکتا میں بھی ریڈ چل رہی ہے اس بارے میں اور جانکاری دے رہے ہیں ہمارے سہیوگی پرباکر لیکن اس وقت کوشش کریں گے کہ پرباکر ہمارے ساتھ جڑے فیلحال ہمارے ساتھ پرباکر نہیں ہے آپ کو جانکاری دے دیں کہ نیٹ پیپر لیک کیس میں سی بی آئی کے ایک بڑی کاروائی ہوئی ہے اور اس میں ابھی چھاپے ماری بھی چل رہی ہے نیٹ یو جی پریقشہ میں گڑ بڑی کے آروپ کو لے کر 38 یاجکاؤں پر اگلی سنوائی اب 18 جولائی کو ہوگی کیندرہ سرکار نٹی اے اور سی بی آئی نے سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل کر دیا ہے کیندرہ سرکار نے اپنے حلف نامے میں دلیل دے کر یہ کہا ہے کہ کیندرہ سرکار کا سپریم کورٹ میں جو حلف نامہ ہے اس میں بڑے پیمانے پر کوئی دھاندلی نہیں ہوئی ہے یہ کہا ہے کیندرہ سرکار نے دوبارہ پریقشہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وائرل ٹیلیگرام ویڈیو فرضی ہے کاؤنسلنگ پرکریا جولائی کے تیسرے سپتہ سے ہوگی نیٹ یو جی پریقشہ میں دھاندلی کے آروپوں کو لے کر سپریم کورٹ میں نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے یہ کہا ہے کہ پٹنا ہزاری باق سے کوئی پریشن پتر غائب نہیں ملا ہے ہم آپ کو پہلے دکھا رہے ہیں یہ کیندرہ کی دلیل ہے کیندرہ کی جو دلیل دی گئی ہے جو حلف نامہ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ بڑے پیمانے پر کوئی دھاندلی نہیں ہوئی ہے اور ابھی آپ کو ہم یہ بھی بتا دیں کہ اس میں جو کورٹ میں نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے کیا کہا نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے کہا ہے کہ پٹنا ہزاری باق سے کوئی پریشن پتر غائب نہیں ملا ہے کوئی بھی تالہ ٹوٹا ہوا نہیں ملا ہے کمانڈ سینٹر میں سی سی ٹی وی سے لگاتار نگرانی کی گئی پاریع ویکشکوں کی رپورٹ میں کچھ بھی پرتکول نہیں بتایا گیا ہے پیپر لیگ ہونے کا کوئی سنکیت نظر نہیں آیا ہے اور پیپر لیگ سے جڑا ٹیلیگرام ویڈیو فرضی ہے پیپر لیگ سے جڑے ویڈیو اور فوٹو سے چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے ہمارے ساتھ اس پر باتچیت کے لیے جڑے ہیں اس وقت کشب اگرپال جو میڈیا ڈائریکٹر ہیں سی ایف آئی کے یعنی کی جو کوچنگ فیڈریشن ہے آف آف انڈیا کوچنگ فیڈریشن آف انڈیا اور پرابتی دت ہیں ہمارے ساتھ جو کی ایک اپلیکنٹ ہیں نیٹ آہ ایسپرنٹ ہیں آہ آپ دونوں کا دھنیواد آج جو حلف نامہ دائر ہوا ہے کورٹ میں کے اندر سرکار کی طرف سے اس میں یہ کہا گیا ہے پرابتی کہ کوئی بڑے پہمانے پر کہیں کوئی دھانلی ہوئی ہو ایسا نہیں نظر آتا ہے اور جو ویڈیو وائرل ہوئے اسے بھی چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے اس میں اب آپ کیا چاہیں گی آپ لگ رہا ہے کس طرح سے وقت برباد ہوا ہے سٹوڈنٹس کا سٹوڈنٹس اس میں اس سمیں کس طرح کے سٹریس سے گزر رہے ہیں اس پوری پرکریا میں پہلے میں رینیٹ کا پرپریشن کر رہی تھی کہ آج آج آجائے گا ڈیسیزن کی رینیٹ ہوگا اور ابھی ایٹین جولائی کو چلا گیا جو بھی ہم لوگ کا ہیئرنگ ہے اگر میرے پو یہ ہے کہ اگر ایٹین جولائی کو بھی آتا ہے کہ رینیٹ ہوا بائی چانس تو پھر وہ آگست میں ہوگا میڈ آگست میں اور اگر وہ میڈ آگست میں ہوگا پھر ریزلٹ اس کا ایک مہینے بات آئے گا ایسے تو کتنا ڈیلے ہوتا رہے گا تب تک ہم لوگ کیا کرے اور جو میرے جیسے سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے نیٹ کے لابہ اور کوئی پوم بھی نہیں بھرا تو ابھی ہم لوگ کسی کالج میں بھی نہیں جا سکتے تو ہم لوگ صرف نیٹ پہ ہی دیپینڈنٹ تھے اور ہم لوگ کو تھا کہ ہم لوگ کا سیف سکر آ جائے گا تو ہم لوگ کو اور کسی اپلیکیشن پر بھڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور ایسی اور بھی چیزیں اور ابھی بہت زیادہ جیسے کی جو بھی انہوں نے یاچکا دیئے انٹیے اور اس میں انہوں نے جو بھی دیا ہے وہ ایرلیوینت ہے اور اس میں ساف ساف پتہ چل رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں انہوں نے اس کا بلکل بھی دسکشن نہیں کیا ہے کہ ایک دن کے لئے دوبارہ ریجسٹریشن فارم کھلا تھا وہ کیوں کھلا تھا اور اس پہ جو بچوں نے ریجسٹریشن کیا آپ ان کی لسٹ اور ان کے مارکس کو کیوں ڈسکلوز نہیں کر رہے ہو تو ایسے بہت سارے پوائنٹس ہیں اور انہوں نے بیہار میں جو ایف آئر ہوئی ہے پیپر لیگ کو لے کے فورت میکو انہوں نے اس کا بلکل بھی ڈسکشن نہیں کیا ہے انڈ وہ لوگ تو اگری بھی نہیں کر رہے تھے کہ پیپر لیگ ہوئے جبکہ ایف آئر ہے اور وہ فورت میکو او رکھی ہے ایک دن پہلے او رکھی ہے تو آپ کیسے ڈسیگری کر سکتے ہیں جب اتنے سارے پروس ہیں انڈ یو جی سی نیٹ کا آپ بول رہے تھے کہ آپ نے ایک دن بات پیپر کینسل کر دیا کہ آپ کو تھوڑا سا لگا اور اس میں تو اتنی ساری ریگولارٹیز آ رہی آپ تب بھی اس کو اتنا مطلب وہ نہیں لے رہے ہیں جی آپ دسپوائنٹڈ ہیں جو کی نیٹ انٹی اے کی جو دلیل ہے کورٹ میں نیشنل تیسٹنگ ایجنسی اور اس کے علاوہ جو سینٹرل گورنمنٹ کا ایک حلف نامہ ہے کورٹ میں دونوں میں ایک بات یہ ہے کہ کوئی بہت بڑا کوئی پیپر لیگ ہونے کیسے کوئی سنکیت نہیں ہے اور جو ویڈیو ہے پیپر لیگ سے جڑا وہ فرضی ہے انٹی اے نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ پٹنا ہزاری باق سے کوئی پرشن پتر ہی غائب نہیں ہوا ہے آپ کیندر سرکار کے حلف نامے کی بھی بات کر رہے تھے کہ بڑے پیمانے پر کوئی دھاندلی نہیں ہوئی ہے ایسے میں سٹوڈنٹس کیا چاہتے ہیں ری ٹیسٹ چاہتے ہیں آج کچھ سٹوڈنٹس جو ہیں شکشہ منتری سے بھی ملے ہیں دھرمیندر پردھان سے اور دھرمیندر پردھان جو شکشہ منتری انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم انیائے نہیں ہونے دیں گے پر پراپتی آپ جیسا بتا رہی تھی کہ آپ ان سٹوڈنٹس میں سے ہیں جو صرف نیٹ کے بھروسے ہیں آپ نے کہیں اور اپلائی نہیں کیا تو آپ کا وقت بھی برباد ہو رہا ہے یہ اب اٹھارہ جولائی کو اگلی سنوائی اس کے بعد میں یہ کب معاملہ سوٹ آؤٹ ہوگا پتہ نہیں آپ سٹوڈنٹس اس وقت چاہتے کیا ہیں جلدی معاملہ سٹل ہو اور کیا ری ٹیسٹ چاہتے ہیں یہ جو بات کہی جاری ہے کہ کہیں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ ایکزام میں گھڑوڑی ہوئی ہے اور یہ بہت زیادہ ایویڈنٹ ہے کیونکہ اگر کسی مارکس پہ پچھلی بار جو رینگ تھی وہ ایٹین کے تھی اور وہ ابھی ففٹی ایٹ کے چلی گئی ہے تو ففٹی تھاؤزنڈ کا اچانک سے ایسا کیا ہو گیا کہ اتنا گیپ آ گیا اور ایسا ہوتا تو پھر یہ جے ہی مینس میں بھی ہوتا جے ہی میں بھی اگر گورنمنٹ نے یہ بولا ہے گئی ہے پہنٹی فیکسنٹ جوں سے وہ ریڈیوس ہویا ہے سلیبر pea سلیматY بھی ریڈیوس ہویا ہے ریڈیوس ہویا ہے ہے شکلینٹ مٹین minute oli مруг س ریڈیوس میری صاحب تو NTA نہیں بول رہا ہے NTA تو بول رہا ہے کہ 25% کلی بس ریڈیوس ہوئا اسی لئے اتنا کٹ آف آئے چلا گیا کٹ آف آئے چلا گیا تو جہی میں بھی جانا چاہیے تھا اور اگر کٹ آف آئے چلا گیا تو بوٹس میں بھی ایسی ہونا چاہیے بوٹس میں بھی اچانک سے ٹاپس بڑھ جانے چاہیے تھے بوٹس میں تو ایسا کچھ نہیں ہوا اور ایسا ہی کیا ہوا کہ صرف 620 سے 720 والی رینج میں اچانک سے بچے بڑھ گئے تو گربر لگ رہی ہے موٹے طور پر کشک جی آپ کیا کہیں گے اس پر اور جو حلف نامہ کےدری نے دائر کیا NTA نے جو کوٹ میں کہا ہے وہ اس سے آپ سنتوشت ہیں دیکھیں جہاں تک کوٹ کا آرڈر آپ پچھلا پڑھیں تو کوٹ نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ پکا مانا جا رہا ہے اگر آپ اس کو پڑھیں تو کوٹ نے سپریم کوٹ نے سویکار کیا کہ لیک تو ہوا ہے اب چرچہ کا وشے یہ تھا کہ وہ لیک لوکلائزڈ ہے یا وہ آگے بڑھا اب اس میں ایک سندھے کی بات جو آ رہی ہے کہ اگر وہ پیپر لیک لوکلائزڈ تھا ہاں مال لیتے ہیں تو اس کے ایرسٹ جھارکھنڈ میں ہوئے اس کے ایرسٹ بہراشتر میں ہوئے اس کے ایرسٹ گجرات میں ہوئے اس کے ایرسٹ ابھی آپ بتا رہے ہیں کلکٹا میں ہوئے تو مطلب سمجھنے کا کچھ مطلب ایسا آ رہا ہے شاپے بھی پڑھ رہے ہیں کلکٹا میں پٹنا میں تمام جگہوں پہ ہاں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سمجھیں کہ لیکھ کھالی پٹنا میں ہوا لیکن اس کے جو لوگ بیٹھے تھے لیکھ کرنے والے وہ ان سب شہروں میں تھے کیونکہ تب ہی ہم لوکلائزڈ مان سکتے نہیں تو پٹنا کا مطلب مہاراشتر میں بھی جا رہا ہے کلکٹا میں بھی جا رہا ہے تو یہ ایک سندھے اپنے آپ میں دیتا ہے جس کول کی گودھرہ میں بات ہو رہی ہے اس سکول کو دو ہزار دس میں بلیک لسٹ کیا گیا تھا کیونکہ وہاں مال فریکٹر ہوئی تھی اور وہ سکول ساڑھے تین لاکھ روپیہ بتایا جاتا ہے فیس لیتی ہے ویداؤٹ اینی سپیشلائزیشن وہاں دور دور سے بچے آکے ایڈمیشن لیتے ہیں جب اتنا سندھے اس کے چیئرمن کو گرفتار کیا گیا ویسے سکول کے پرنسپل اور وائس پرنسپل کو گرفتار کیا گیا یا تو ہی گرفتاری سمجھ میں نہیں آ رہی مطلب کہیں نہ کہیں کچھ امیس تو ہے اور آج کا جو ڈیٹا دیا گیا اگر آپ اس کا انیلیسس دیکھیں ہائی سکور کا تو اس میں پرابلم کیا ہے کہ وہ چوبیس لاکھ بچوں کا ڈاٹا اینیلائز ہوا ہے اب آپ کو بتاؤں کہ اگر ایک پرسنٹ کا بھی ڈیوییشن ہے اس ڈاٹا میں تو چوبیس ہزار ہے وہ ایک پرسنٹ اور یہاں نیٹ میں یہی بیس چوبیس ہزار ڈیٹا آج انیلائز کر کے بہت کچھ دکھایا لیکن وہ دو دن کا جو ونڈو ری اوپن ہوا اس کے بارے میں بات نہیں کسی کو پتا نہیں تھا ری اوپن ہوگا ان چوبیس ہزار کا ریزلٹ بھی نہیں آ رہا اگن سٹوڈنٹس کے دیماغ میں وہ سندھے پیدا کر رہا ہے تو اس طریقے سے آج کا جو ڈیٹا ہے اس کو پرسنٹیج کی اگر آپ پلوٹ کروگے تو وہ ڈیٹا کا انیلیسس پورا اُلٹا ہو جائے گا وہ اپورڈ سلوپنگ کروا جائے گی تو اس میں اور مطلب کہنے کا آپ کے اگر ہم سنپل بھاشا میں جو بھی سن رہے ہیں جو سٹوڈنٹس نہیں ہیں لیکن یہ سمجھنا بھی چاہ رہے ہیں کہ ہوا کیا ہے ابھی اور جو حال افنامہ آج دائر کیا ہے کیندرے نے کوٹ میں جو انٹیے کہہ رہی ہے کہ کہیں کوئی بڑے پیمانے پر دھانگلی نہیں ہوئی اور دوبارہ پریقشہ کرانی کی ضرورت نہیں ہے کشف جی آپ کوچنگ فیڈریشن آف انڈیا سی ایف آئی ہے وہ اس کے آپ میڈیا ڈائریکٹر ہیں کتنے لاکھوں سٹوڈنٹس اس سے افیکٹڈ ہیں اور ایک موٹے طور پر چھاتروں میں کیا رائے ہیں کیا وہ ری ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں اتنے سارے لوگ جو ہیں جنہوں نے بہت محنت کر کے بس اسی پھر فوکس کیا ہے اور امتحان دیا ہے پوری لگن محنت کے ساتھ میں ان کے لئے اس سمیں بہت بڑی ایک سمسیاں کھڑی ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جیسے جیسے ٹائم گوجر رہا ہے یہ سمسیاں بڑھ رہی ہے پہلے رینیٹ والے خوب بچے تھے اب جیسے جیسے مومنٹم کب ہو رہا ہے بچے اس فریم میں نہیں ہے کہ ہم پھر سے ایک دم تیار ہو کے شاید وہ پرفورمنس دے پائیں لیکن کیونکہ یہاں پہ رینک اتنی بڑھ گئی ہے کہ جو لاسٹ ٹائم چھے سو پہ اٹھائیس ہزار بچے تھے اس بار اسی ہزار ہو گئے تو ڈیفینیٹلی اوپر تو میس ہے اور یہ میس نیچے نہیں گیا یا تو یہ پرکولے ڈاؤن بھی کر جاتا ڈاؤن تو آپ اٹھارہ پرسنٹ کی انکریمنٹ دکھا رہے ہیں اوپر آپ پانسو پرسنٹ کی انکریمنٹ دکھا رہے ہیں لیکن اب رینیٹ اور نیٹ دونوں ہی ایک سمسیاں بن گئی ہیں چاہے کوٹ کے لیے ہو چاہے سرکار کے لیے ہو کیونکہ رینیٹ ہوتا ہے جیسا سٹوڈنٹ کہہ رہے تھے آپ اس پروسس کو دو مہینہ کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے میرا ایک سجیشن ہے حالانکہ یہ میرا اپنا اپنی اپنیان ہے اس رینیٹ میں اگر آپ دیکھیں جو سب سے زیادہ کنٹینشن ہے وہ ہائی سکورٹ پہ ہے تو کیا ہم پانسو پچاس یا پانسو سے اوپر والوں کا رینیٹ کروا دیں جو سب سے بڑے کوششن میں ہے تو سیگریگیشن ابھی پوسیبل نہیں ہو پا رہا کوٹ نے بھی کہا تھا کہ اس کو سیگریگیٹ کریے تو وہ خالی دو لاگ بچے ہیں جو سندے کے اس میں ہیں اور اگر ان کا رینیٹ ہو جاتا ہے تو کم سے کم دو چیزیں سامنے ہوں گی کیا ہائی سکورٹ سچمچ آئے تھے اور اگر نہیں آئے تو وہ بھی کلیر ہوگا پلس کنڈکٹ کرنا بہت آسان ہوگا جو بچے گیارہ لاگ کالیفائی نہیں کیے وہ تو آؤٹ آف در ایس ہیں اور جو کولیفائی بھی کرے ہیں ایک سو سبتر دو سو تین سو تک ہیں ان کو تو ہم یہ مانتے ہیں پیپر نہیں ملا یا کوئی مل پریکٹیز نہیں کی کوٹ نے بلیک مارکرز کی بات کی ہے تو وہ کہہ رہی ہے کہ اوپر والے سکور میں کیسے نکلے گا وہ بہت مشکل ہے نکالنا تو بیس طریق ہے ان دو لاگ بچوں کا رینیٹ کرا دیجی ایک suggestion ہے جو سب سے بیس ڈیسیزن لے گی پر اس میں بھی ایک بچوں کو شاید میرے حساب سے جسٹس جلدی مل جائے گی پرابتی آپ اس رینیٹ کے فیور میں ہیں کہ جیسا ابھی بتا رہے ہیں کشف جی کے کم سے کموں دو لاکھ بچے جو سندے کے گھیرے میں ہیں ان کا رینیٹ ہو جائے یہ اس ماں میں اس کے بلکل فیور میں ہوں بکرز سر ایک دم کر ایک بات بول رہا ہے کہ جو مینی جو ہائی سکوررز ہیں انہی پہ ہی جو مین شک ہے انہی پہ ہے اگر میرا بھی رینیٹ ہوتا تو مبیک کو کوئی پرابلم نہیں اور میں الٹا اس کے فیور میں ہوں کیونکہ پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ اصلی میں بھی اتنا سکور آیا ہے یا پھر یہ سب مال پریکٹس کے چکر میں ہوا ہے آپ لوگوں کتنے لمبے سمیے سے آپ اس کے لئے تیاری کر رہی تھیں کتنا وقت آپ نے اس کو دیا ہے اور اب آپ کا وقت جو ہے وہ برباد ہو رہا ہے ایک طرح سے بار بار یہ معاملہ جو الج رہا ہے بام یہ میرا سیکنڈ اٹیم تھا اس سے پہلے میں نے ٹویلت میں میں نے پہلا ٹیم دیا تھا ٹویلت کے ساتھ اب میں نے ایک ڈراؤپ لے کے اب دیا تھا پیپر اور پورا ایک سال میں نے دیڈکیٹیڈلی صرف نیٹ کو ہی دیا تھا جب ڈراؤپ لیا تھا اور ابھی تو میرے پاس کچھ ہے اگر میں کوئی ذرا سا بھی آئیڈیا رہتا تو میں سیوٹی کا فرم بھرتی کی بیک اپ آپشن کے لیے رہتا بٹ ایسا کچھ تھائی نہیں کی ایسا کچھ ہو جائے گا ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی جوڑ گئے ہیں پرباکر کمار پرباکر یہ خبر آ رہی ہے کہ پٹنا میں کولکاتا میں کئی جگہوں پر چھاپے ماری ہو رہی ہے اور سی بی آئی سوتروں کے مطابق اس گروہ کا جو کنگ پن ہے اس کو دس دن کے ریمان پر لے لیا گیا ہے پٹنا اس کے آس پاس کے لوکیشنز میں اس وقت ریڈ چل رہی ہے کیا وہاں سے آپ کو ڈیٹیلز ملی ہیں یہ دھرپکر جو ہو رہی ہے آج ایک مہتپون گرفتاری کی ہے سی بی آئی نے روکی نام کا شخص ہے کافی دلوں سے سی بی آئی کو اس کی تلاس تھی اور آج اس کی گرفتاری ہوئی ہے ہمارے سوتر بتا رہے ہیں کہ پٹنا کے آس پاس کے علاقے سے اس سے اٹھائے گیا ہے سی بی آئی دورہ حالانکہ سی بی آئی اس پاملے میں ابھی تک کوئی خلاصہ انہوں نے کیا نہیں ہے یہ روکی جو ہے یہ وہ شخص ہے جو کی اس پورے جو نیٹ پیپر لک سکیم ماملہ ہے اس میں کافی مہتپون کڑی تھا یہ اور سنجیو مکھیہ جو کی ابھی بھی فرار ہے اس کا یہ خاصہ نزدیکی وقتی تھا سہیوگی تھا اور یہی وہ وقتی تھا جو سٹوڈنٹس لاتے تھے جو سٹوڈنٹس کو سے پیسے لاتے تھے اور ان سے کوڈینٹ کرتے تھے گراؤنڈ پہ جو کام ہوتا تھا جو پورا نیٹ ورکنگ ہوتا تھا جس میں کی سٹوڈنٹس کے جو پیرنٹس ہیں ان سے پیسے لی جاتے تھے اور اس کے بعد انہیں کوشن پہ پڑ دیا جاتا تھا ان سے آنسر ان سے رٹوائے جاتے تھے یہ سارا جو ایکسرسائز ہے گراؤنڈ پہ یہ روکی کیا کرتا تھا روکی کافی دنوں سے فرار چل رہا تھا آج سی بی آئی نے اسے گرفتار کیا اور پٹنا کے سی بی آئی آدالات میں اسے پیش کیا گیا ہے اس کے بعد اسے دس دن کے ریمانڈ پہ سی بی آئی کو سوپ دیا گیا ہے کل ملاکہ باقی جو ارسٹڈ لوگ ہیں جسے چاہے وہ یو یو نے کیا ہو یا سی بی آئی نے کیا ہو ان سے بھی لگتار سی بی آئی پوستاش کر رہی ہے لیکن آج جو یہ گرفتاری ہوئی ہے وہ کافی اہم مانی جا رہی ہے کیونکہ روکی کو کافی دنوں سے یو یو کی بھی تلاستی اس کی اور سی بی آئی کو بھی تلاستی اور آج اسے گرفتار کر لیا گیا حالانکہ جو سب سے مہتپون کڑی ہے اس پورے معاملے میں وہ سنجیو مکیہ ہے وہ ابھی تک فرار چل رہا ہے سنجیو مکیہ ابھی تک فرار رہا ہے لیکن جو روکی ہے اسے کینگ پین مانا جا رہا ہے اور اس کی گرفتاری ایک بڑی گرفتاری ہے کیونکہ اسے اس کا ماسٹر مائنڈ مانا جا رہا ہے پرباکر آپ کا دھانیباد اس معاملے میں ریڈ چل رہی ہے کولکاتا میں پٹنا کے پاس دو لوکیشن پہ اور بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں وہ چاہ رہے ہیں جیسے کی ہمیں بتا رہی تھی ابھی پرابتی بھی کہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم جو ٹاپ سکوررز ہیں ان کا ری نیٹ ہو بہت دھانیباد آپ کا پرابتی اور کشاو اگروال ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور پرباکر آپ کا بھی دھانیباد تو بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں جن کے بھوش اس پر اٹکا ہوا ہے کہ یہاں نیٹ کے اگزام میں جو دھاندلی تتھاکتے طور پر ہوئی ہے پیپر لیک ہوا ہے اس کا فیصلہ جل سے جل کب ہوگا آگے کس تشاہ میں بڑھنا ہے اور اب آپ کے لیے ایک سوال جس کا جواب جس پر آپ اپنی رائے ہمیں اس کیو آر کوٹ کو سکین کر کے دے سکتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا نیٹ پریشہ رد ہوئی تو چھاتروں کا نقصان ہوگا تو بس سکین کریے یہ کیو آر کوڈ اور بھیجیے اپنا جواب پانچ کی بات میں ایک بریک اور اس کے بعد دیکھیں سنیوکت کسان موچا ایک بار پھر آندولن کی موڈ میں مدی پردیش کے شفپوری زلے میں جیوہ جی وشو ودیالے کے تہت آنے والے شریبانت مادھو راو کالیج میں جو کچھ ہوا وہ حیران کرنے والا ہے بی کوم کا امتحان دینے والے بچوں کے بیچ بی ایم سی کا بی ایس سی کا پرچہ بٹ گیا ہے سو امتحان بی کوم کا تھا کویسٹن بیپر بی ایس سی کا بٹا انہوں نے امتحان بھی دے ڈالے اور بعد میں پرشاسن سے اس کی شکایت کی گئی جو اب جانچ میں جو ٹی وی ہے شریبانت مادھو راو کالیج میں سموار کو بی ایس سی بی کوم کے فاؤنڈیشن کے چھاتروں کی بھی پرکشہ چل رہی تھی لیکن بی کوم کے چھاتروں کے بیچ بی ایس سی کا پرچہ بانٹ دیا گیا چھاتروں کو لگا پیپر کچھ زارتف ہے بعد میں سمجھ میں آیا کہ ماملہ کومرس کا نہیں سائنس کا ہے اب سب شکایت کر رہے ہیں ہمارے سی لے بس میں جو لکھا ہوا ہے ہم تو اسی کی پرپیریشن کریں گے نہ کی بی ایس سی کی یا بی کوم بالوں کا جس ایک جام جس سبجیکٹ کا پیپر تھا وہ لوگ بھی اسی کی تیاری کریں گے نہ کی بی ایس سی والوں کا کریں گے تو ان کو تو کیا پرواب پڑھ رہا ہوگا اس چیز کا یہ تو وہ ہی جانے دواب تو ہوتا ہی ہے کہ اب ایک دم سے دوسرا پیپر مل جائے اور اس کے بارے میں کچھ نولیج ہی نہیں ہے کئی بچے پریشان بھی ہوئے کئی بچے کنفیوزن بھی ہوئے جو ہم لوگ پڑھ کے آئے تھے ایسا تو کچھ آیا ہے نہیں اس پیپرز ایکزام میں اور یہ پیپر ہمارا الگ بھی ہے تو اس کے لیے پھر بعد میں انہیں پرچارے مہودے سے بھی انورت کیا اور کلاس ٹیچر سے بھی انورت کیا اور کائی سٹوڈن یہی چاہتے ہیں کہ ایسی بھوشنے میں کوئی لاپربائی نہ ہو جس سے سٹوڈنوں کو پریشنانی کے سامنا کرنا پڑے بی کوم بھالوں کو بی ایسی کا پیپر دے دیا گیا ایسے میں کیا کیا جائے سٹوڈن کی کیا گلتی ہے اس میں وہ کیسے سولپ کریں گے حالانکہ اس ماملے میں پرنسیپل سر جانچ کر رہے ہیں لیکن بچوں کے بھوشنے کا کیا ہوگا فاؤنڈیشن کا پیپر تھا تیچر سے بی ایسی کا پیپر دے دیا تھا لیکن ہم نے سر سر بھی بات بھی کیتی کہ سر ہمارا فاؤنڈیشن کا پیپر ہے لیکن آپ نے بی ایسی کا پیپر کیوں دیا اس کے بعد ہم لوگ پرنسیپل کے پاس گئے ان کو کمپلین کی تو پرنسیپل بڑھ گئے ہم جانچ کر رہے ہیں آبھی جانچ ہوئی کہ آج تک کچھ ہوا اب بھی تو کچھ بھی نہیں ہوا لیکن جانچ چل رہی ہے شاتروں نے اس ماملے کی شکایت پرنسیپل سے کی پرنسیپل نے جانچ کی آدیش دیئے ہیں کیندر ادھیکش کو نوٹس چاری کر ریپورٹ مانگی ہے بی قوم کے بچے تھے بی قوم کے پیپر بھی پہنچے گئے تھے لیکن اس کے بعد میں جب پریچھا ہو گئی تو بچوں نے اس کے بعد میں بتایا کہ بی ایسی کا پیپر ملا ہے اب ہم اس کی چھانوین کروا رہے ہیں ہم نے کیندر ادھیکش کو اس میں لکھ کے دے دیا کہ کیا کاران ہے تو وہ اس کے بعد میں بتائیں گے کہ کیسے پہنچا کیا ہوا یا بچوں سے گلتی بھئی یا کس سے گلتی بھئی یہ ابھی جانچ کی بات یہ لاپروہ ہی بتا رہی ہے کہ ہمارے کالجوں میں پڑھنے پڑھانے والے کتنی گمبیتہ اور ذمہ داری سے اپنا کام کر رہے ہیں گورنمنٹ ایس ایم ایس پی جی کالج میں پرکشائیں چل رہی ہیں جیوازی ویشوہ دیالے سے سمبند پرکشائیں ہیں بی ایسی کی پرکشا پتر کو اگر کومرس کے چھاتروں کو دے دیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ وہ سالو کریں تو بھلا یہ سمبھو کیسے ہوگا یہی بات تھی کہ پرکشا جب ختم ہوئی پرکشا پتر کا ملان بی ایس سی کے چھاتروں سے کومرس کے چھاتروں نے کیا معاملہ پرنسپل کے پاس پہنچا اور پرنسپل نے آشوہ سندے دیا کہ اس معاملے کی جانچ کرائی جائے گی لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارا ایڈیوکیشن سسٹم آخر کرتا ہے تو ایسے کمال کیسے شیوپری سیطل گوڑ نڈی ٹی وی اور سیوکت کسان مورچہ نے ایک بار پھر سے اپنا آندولن شروع کرنے کا اعلان کیا ہے سولہ سے اٹھارہ جولائی تک پی ایم اور پپکش کے نیتا اور سبھی سانسدوں کو کسانوں کی مانگو کا گیا پنسو اپا جائے گا سیوکت کسان مورچہ کی مانگو میں ایم ایس پی کی قانونی گارنٹی قرض معافی فصل کا بیمہ کسانوں کو پینشن بجلی کا نجی کرن بند کرنا یہ تمام چیزیں شامل ہیں آپ لوگ کیا نینے لیا ہیں آج ہم لیا ہے کہ آندولن کو دوبارہ شروع کریں گے لازٹ ٹائم ہم دلی کے اندریخ تھا اس بار ہم آل انیا مومنٹ شروع کریں گے سب راجز میں اسکیم جو ہے اس کو ریبائیو کر کے راجز تری مومنٹ شروع کریں گے اس کے بعد اس کو آگے آگے دلی میں لائیں گے اور کل ہائی کورٹ کا بھی آرڈر تھا آیا تھا کہ اب آپ بیریکیٹ کھول دیں وہ تو بیٹے آل آگے اس اکم سے نکال گیا تھا تھا تین لوگ تھا تو اگرiso اسکے ساتھ کوئی سובند نہیں ہے کوئی سرجم نہیں ہے کوئی سمرد نہیں ہے اگر وہ لوگ گھو دلی کی طرف sterilیں اگر وہ لوگں جاتے ہیں اگر وہ لوگ دلی کی طرف آیا تھا ہے آئے گا کہ اس کا بات اسکا بات اب برivery ب figured ore vaat gut старไป آپ بگو آپ гایating جوی جویش روڈ ございます اگرام regardez اس آگہ ویًا وینگاي عادے اور آج ادانی پورٹس کے علیکنی سفر میں ایک اور بڑی کامیابی جڑ گئی ہے ادانی سمو کے وزنجم انتراشتری پورٹ کا پہلا کنٹینر شپ سان فرنانڈو پہنچا ہے مادر شپ وزنجم انتراشتری پورٹ کے باری حصے تک پہنچ گیا ہے کل اسے بھیتر لائے جائے گا اور اس کا سواگت کیا جائے گا ادانی سمو کے پرمک گوتم ادانی نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ یہ اعتحاسک دن ہے جب وزنجم نے اپنے پہلے کنٹینر جہاز کا سواگت کیا ہے یہ میل کا پتھر ہے جو گلوبل ٹرانس شپمنٹ میں بھارت کی انٹری کی نشانی ہے اور بھارت کے سمدری کاروبار میں ایک نئے دور کی شروعات ہے اسے وزنجم گلوبل کاروباری روٹ میں اہم پلیئر کی طرح ستھاپت ہو رہا ہے جائے ہند بھارت میں بچوں میں بڑتی آتمہتیا کی پرورتی پر مکہ نیائے دھیش جسس ڈی وائی چندرچور نے چنتا جتائی ہے سپریم کورٹ نے بھارت میں آتمہتیا کی روک تھام کے لیے کیندریہ سواست منترالے دوارہ کیے جا رہے پریاسوں کو لے کر حلف نامہ داخل کرنے کا آدیش دیا ہے کورٹ نے کہا ہے کہ بچوں دوارہ کی جا رہی آتمہتیا ایک بہت ہی گمبیر ساماجک مددہ ہے اس کو روکنے کے لیے کیندریہ سواست منترالے کو نردیش دیا کہ وہ بھارت میں آتمہتیا کی روک تھام کے لیے ان کے دوارہ اٹھائے گئے قدموں کے بارے میں کورٹ کو افگت کرائیں دیش بھر میں بچوں میں جو آتمہتیا کے معاملے بڑھ رہے ہیں اس پر سپریم کورٹ نے گھری چنتا جتائی ہے اور چیپ جسس ڈی وائی چندرچور نے کہا ہے کہ یہ ایک گمبیر ساماجک مددہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی سپریم کورٹ نے کیندریہ سواست منترالے سے کہا ہے کہ وہ اس مددے پر ایک سٹیٹس ریپورٹ داخل کرے اور یہ بھی بتائے کہ آخر کار بچوں میں آتمہتیا کی پریورتی کو روکنے کے لیے جو سرکار کی طرف سے کیا کیا قدم اٹھائے جا رہے ہیں کیا کیا پریاز کیے جا رہے ہیں تو یہ کافی گمبیر مددہ ہے وکیل گورو بنسل اس میں یاچکہ کرتا ہے انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک یاچکہ داخل کر کے کہا تھا کہ بچوں میں دیش بھر میں آتمہتیا کی جو پریورتی ہو لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ آٹی آئی کے حوالے سے دلی پولیس نے ان کو جانکاری دی ہے کہ اکیلے دلی میں ہی 2014 سے لے کر 2018 تک 18 سال سے کم عمر کے 400 بچوں نے آتمہتیا کی ہے تو یہ ایک گمبیر مددہ ہے جس پر سپریم کورٹ کو دخل دینا چاہیے اور سرکار کو نردے جاری کرنا چاہیے کہ بچوں میں جو گھٹنائیں ہو رہی ہیں آتمہتیا کی اور جو پریورتی ان میں بڑھ رہی ہے اس پر انکوش لگایا جائے اس کے لیے پرخاوی قدم اٹھائے جائیں تو یہاں پر سپریم کورٹ نے اس مددے کو گمبیر مانا ہے جو کین سرکار کا سواستہ منترال ہے اس سے جواب طلب کر لیا ہے اب کین سرکار کی اور سے جواب اس میں دیا جائے گا آکڑے دیے جائیں گے کس طریقے کا قدم اٹھائے جا رہے ہیں وہ سب بتایا جائے گا اور یہ ایک ویسے بھی گمبیر مددہ ہے لگاتار ہم نے دیکھا ہے رازستان کا چاہے وہ کوٹا ہو یا دوسرے جگہ ہو وہاں پر جس طریقے سے بچے آتمہتیا کرتے ہیں وہ لگاتار سرکھیوں میں آتے ہیں پڑھائی کا بوجھ اور بہت سارے جو پرکشہ کلیر کرنے کا جو بوجھ ان کے اوپر ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے سپریم کورٹ پہلے بھی اس پر چنتا جاتا چکا ہے تو یہ ایک گمبیر مددہ ہے اور سپریم کورٹ نے اب اسے اپنے سنگیان میں لے لیا اور اسے گمبیر ساماجیک مددہ بتاتے ہوئے کہ ان سرکار سے جواب طلب بھی کیا ہے نئے دلی سے آسیس بھارگاو انٹیٹی بھی لیا دلی کو ہریانہ سے پانی دینے والی بوانہ مونک نہر کی دیوار کل دیر رات ٹوٹ گئی جس کے کارن جے جے کالنی اور اس کے آس پاس کی کالنیوں میں پانی بھر گیا ہے اور پانی لوگوں کے گھروں میں گس گیا جس کے کارن لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہ خبر ہے کہ لوگوں کو نکالنے کے ساتھ ساتھ نہر کے ٹوٹے ہوئے حصے کی مرمت کا کام بھی چل رہا ہے پانی بھرنے کی وجہ سے یہاں کی بجلی کار دی گئی ہے اور رات بھر اپنے گھروں سے باہر رہے جے جے کالنی سے شبھانگ سنگھ تھاکر کی یہ ریپورٹ کٹ نے بچے سے شروع ہوا ہے ٹوٹے اور پانی کی ہے کتنا کتنا پانی ہے اب پانی کم ہونا شروع ہے پانی کم ہونا شروع ہے پانی کم ہونا شروع ہے کہ اگر وہ ابھی بھی ان کو صحیح سے روکن ہی جائے تو اس سے زیادہ پوری کلونی ڈوب سکتی ہے اور کلونی میں ایسے لوگیں چھوٹے چھوٹے بچیاں یہاں پہ چھوٹا چھوٹا گھر ہے چھوٹی چھوٹی گلیاں کہاں تک لوگ نکلیں گے کہاں تک اپنا سمان نکالیں گے اور اس طریقے سے ہم تو پاشاہن کو یہی بولنا چاہتے ہیں سانسر جی کہ انڈر میں آتا ہے مہر سارے چھڑیانے سرکار کے انڈر میں آتا ہے پانی ان سے پولا گیا تھا کہ پانی ہمیں ضرورت ہے اس طرم پانی نہیں چھوڑا گیا تھا اور آج پتہ چل رہا ہے کہ نہہر دوڑ رہی ہے اور پانی گھر دوڑ گیا کلیوں میں اور گھر میں دوب چا رہا ہے لوگ دوب رہے تو آج پانی میں رکاوٹ میں بھی ان کو ٹائم لگ رہا ہے کیونکہ جو چیز ابھی اپ دیکھو اتنا سارے لوگیں سب پریشان ہے اتنے اتنا لوگوں کا گھر دوب رہے دونوں تین منجل میں آدھا پانی گز جا رہے ہو بیجے پی سانسد منوش تیواری نے کہا کہ لوگوں کو ہو رہی پریشانیوں پر ڈلی سرکار کو دھیان دینا چاہیے مونیک نہر آتی ہے جس سے پانی دیا جاتا ہے اس کی یہ گھٹنا ابھی ہمارے پاس تھوڑے دیر پہلے میں پی سی میں آنے سے پہلے پتا چلا ہے تو دیکھئے جب کسی بھی چیز کی مرمت نہیں ہوگی جب کسی چیز کا کیر نہیں ہوگا تو اسی طرح کا سماچار ہم کو ملتا ہے بہرحال ابھی ہم لوگ اپنی اصطر سے اس کو کیا کر سکتے ہیں لیکن ڈلی سرکار کو اس میں آگے بڑھنا چاہیے اور اس کو ٹھیک کرنا چاہیے کیونکہ لوگ بھی بہت پریسان ہیں ہم اس میں جتنا سہیوک کر سکتے ہیں کندر سے پوری کرنے کے لیے آگے بڑھیں اور ہریانہ کے حسار کے حاسی میں بودھوار کو اگیات بدماشوں نے ہیرو ایجنسی کے مالک اور جے جے پی نیتا کی گولی مار کر ہتیا کر دی ہے اور بدماشوں نے ان کی ایجنسی پر آکر چار سے پانچ راؤن گولیاں چلائی ہیں اسی دوران ایجنسی مالک رویندر سینی کو گولی لگی گھٹنا کے سمیں رویندر سینی شوروم کے باہر کھڑے تھے ان کا گن مین شوروم کے اندر تھا پولیس کو سی سی ٹی وی فوٹیج ملی ہے جس میں چاروں بدماش بینا نمبر کی سپلینڈر بائیک پر بھاگتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس کے پہلے حسار میں مہندرہ شوروم پر چوپیس جون کو بدماشوں نے پیتیس سے زیادہ راؤن فائر کیا تھا شوروم کے مالک سنجے گپتہ سے پانچ کروڑ کی رنگداری مانگی تھی اس معاملے میں پولیس ابھی بھی مکہ آروپیوں کو گرفتار نہیں کر سکی ہے پردیش میں بڑھتے آپرادے گھٹناوں کو لے کر مکہ منتری نائب سنگھ نے قانون ویوستہ کو لے کر اہم بیٹھک کی ہے جس میں ادھکاریوں کو نردیش دیے گئے ہیں کہ وہ پردیش میں گانگسٹر نیٹورک کو پن اپنے نہ دیں اس سمیں ہم ہریانہ کے مکہ منتری کے آواز سے ریپورٹ کر رہے ہیں یہاں پہ ہم تصویریں دکھا رہے ہیں کہ ہریانہ کے مکہ منتری ابھی کچھ سمیں پہلے یہاں سے نکلے ہیں اور گرو گرام اور ڈیلی میں ان کے کوئی پروگرامز ہیں تو جے جے پی نیتا کے بعد ایک مکہ منتری نے سبھی ادھکاریوں کی پولیس ادھکاریوں کی میٹنگ بلائی اور اس میٹنگ میں یہ پولیس ادھکاریاں کو ڈیریکشن دی کہ لائنڈ آرڈر کو نیچے ڈسٹرب نہ ہونے دیا جائے کیونکہ جے جے پی نیتا کے قتل کے بعد لگاتار آپوزشن پارٹی سرکار پہ سوالیا چل لگا رہی ہے کہہ رہی ہے کہہ رہی ہے کہہ رہی ہے کہہ نہ کہہ سرکار لاو اینڈ آرڈر کی سیچوئیشن کو کنٹرول کرنے میں سفل نہیں ہو رہی تو دیکھتے ہیں کیونکہ مکہ منتری نے خود آفیسرز کو ڈیریکشن دیا ہے اور سرکار کے لئے یہ چیلنج بھی ہے کیونکہ ایک طرف جے جے پی نیتا کا مردر ہوا ہے اور ابھی جو لوگوں نے جنہوں نے مردر کیا ہے ان کو گرفتار کرنا باقی ہے اور پولیس کا یہ کہہ رہا ہے ہم نے سی سی ٹی وی فٹیج پرکیور کیا اور لوگوں کو ایڈنٹیفائی کر کے جلد سے جلد گرفتار کر لیں گے دوسری طرف لگاتار سیاسی بار جو آپوزشن پارٹیوں سے ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ لاو اینڈ آرڈر سیچوئیشن گراؤنڈ پہ ٹھیک نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں کیسے جو ہریانہ کے مکہ منتری ہے اپنی آپوزشن پارٹی کو بھی جواب دیتے ہیں اور لاو اینڈ آرڈر کو کیسے انٹیک رکھتے ہیں کیمرامین رجیش کے ساتھ گرکی سنگھ چینہ فور اینڈی ٹی وی چندیگر اور جمہو کشمیر میں ادھمپور زلے کے بسندگر کی ایک پولیس چوکی پر آتنگوادیوں نے حملہ کیا جوابی کاربائی میں پولیس نے فورن مورچہ سنبھالا اور آتنگوادیوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا جسے ایک بڑی گھٹنا ٹل گئی ہے سوطروں نے اینڈی ٹی وی کو بتایا ہے کہ حملہ کرنے والے تین آتنکی تھے اور ان کے پاس بھاری ماترہ میں ہتھیار تھے اس سے پہلے بسندگر میں 28 اپریل کو آتنگوادیوں کے ساتھ مڈھ بھیڑ میں گاؤں کے رکشہ گارڈ محمد شریف کی موت ہو گئی تھی کل شام کو ایک اور آتنگ کی گھٹنا ہوئی خودھمپور کے بسندگر علاقے میں جہاں ایک پولیس پوسٹ پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن پولیس نے اسے بروقت کاروائی کر کے ناکام بنا دیا آتنگ کیوں کو بھاگنے پر مجبور کیا گیا تین دنوں میں یہ تیسری آتنگ کی گھٹنا تھی جمہوریجن میں پہلے بڈ نوٹ کٹھوا میں آرمی کی کونوائی پر امبوش ہوا پانچ سینہ کے لوگ مارے گئے پانچ زخنی ہوئے اور دوسرے دن ٹھوڑا زلے میں ایک انکاؤنگ کی باغ نکلنے میں کامیاب ہوئے اور کل شام کو آتنگ کیوں نے کوشش کی کہ وہاں پولیس پوسٹ پر حملہ کیا جائے لیکن پولیس کو پہلے ہی شک تھا کہ کچھ گھڑ بڑھ ہو رہا ہے تو وہاں بسند گھڑ میں جو پولیس پوسٹیں وہ تیار پہلے ہی تھے انہیں نے ان پر فائرنگ کی اور آتنگ کی باغ جانے میں کامیاب ہوئے یا باغ لے پر مجبور ہوئے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جمہوریجن میں جو آتنگ کا سایہ ہے دن بے دن کا اسے بڑھ رہا ہے اور آتنگ کی حملے کرنے کی کش کے بعد بھی باغ نکلنے میں کامیاب ہوتے ہیں یہ ایک چیلنج ہے آرمی نے کوئی کریکشن ٹیمز فارم کی ہیں کہتے ہیں کہ سنتیز کوئی کریکشن ٹیمز بنائے گئی ہے جمہور میں تاکہ کوئی بھی گھٹنا اسے ترنت اس کا جواب دیا جائے اور آتنگ کیوں کے قلاب کاروائی کیے جائے لیکن سب سے بڑی پریشانی کی بات ہے کہ جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں ان میں آتنگ کی باغ نکلنے میں کامیاب ہوتے ہیں جیسے کٹوہ حملے میں بھی ہوا کہتے ہیں بہت بڑی گولہ باری کی آرمی نہیں ہے لیکن کوئی آتنگ کی مرا نہیں وہاں ابھی بھی اپریشن جاری ہے ایریا ڈومنیشن کا اپریشن ہے لیکن کوئی کسی آتنگ کی کو مارنے یا اس سے گرفتار کرنے میں ابھی تک کوئی کامیابی نہیں ہوئی ہے لیکن سب سے بڑا چیلنج ہے کہ آتنگ نے کس طرح جمہور کو اپنا گھڑ بنایا ایک پورا من اللہ کا جو آتنگ سے ساپ تھا اور بار بار کس طرح یہ حملے ہوتے ہیں اور کس طرح وہ باغ جانے میں اور بد جانے میں بھی کامیاب ہوتے ہیں ہر حملے کے بعد